حیاء نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مساجد نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے مدارس نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے خان قائم نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے در صحابہ نہیں ہوتے بڑی معتبر ہے جماعتِ صحابہ بڑی معتبر ہے جماعتِ صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ صحابہ گویا کہ ہے باغِ عرم میں اترنا موضوعِ سخن ہے باتِ صحابہ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلامِ خدا باراتِ صحابہ ایک قرآن سے ایک مختہ آگیا جملہ آگیا اجازت ہوتو دوستو تھوڑا سا دھیان رکھنا تعلیم یہ محنتیں تھیں کوششیں تھیں کہ پچھلے سال آپ کو خوشخبری ملی تھی ایک قومی اسمبلی سے بلپاس ہوئے بولے بولتے ہو کسی نے ڈر آیا تو نہیں آگیا پھر آواز نہ آنے کی وجہ کیا ہے پھر آپ کو یہ بھی سننے کو ملا تھا لوگ پریشان ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ صدر لکھے یا نہ لکھے یاد ہے پتنی لکھتا ہے یا نہیں لکھتا پتنی کیا کرتا ہے حیوانِ صدر میں بات چلی گئی ہے سینر سے تو بات ہو گیا کیا لکھے گئے اتنا بڑا ہزاروں کا اجتماع ہے خیر پر کی ترتی پر سندھ کی ترتی پر اور مزہ تب ہے کہ میں مانا بھی نہ کروں میں ایک لفظ بولوں اور آلِ علم تو اس پہ مجھے دعائیں دیں اور پھر جو میرے جیسے سادہ بیٹھنے انہیں میں مانے سے زمجانوں گا انہوں نے کیا لکھنا ہے صدر نے کیا لکھنا ہے یہ جج نے کیا لکھنا ہے اللہ فرماتے ہی کاتابہ سبحان کاتابہ میں رب نے لکھ دیا میں آج کل کچھ بیماریوں میں بھی ہوں بیمار ہوں اتنی ہمت نہیں اگر ہمت ہوتی تو وہاں جا کے شبان اللہ کیا کہ پھر ادھر آجا جاتی ہے اللہ فرماتے کاتابہ توجہ کاتابہ کاتابہ میں نے لکھ دیا اللہ کیا لکھا کہا لکھا لکھا ورک پر کرتاس پر کاغذ پر گتے پر بینر پر بورڈ پر کابے کی چھت پر کہا لکھا کیا لکھا اللہ فرماتے کاتابہ فی قلوبہ ایمان 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 لفت پر مجمع کیا لکھا جب 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 اور وہ اس پہ عظم کر گیا میں اس جملے پہ اگر آپ کا ماتب کے بل ٹھیک لی نہ ہوتے تو انشاءاللہ مفتی صاحب پھر راضی رہے یا نراض رہے میں اٹھ جاؤں گا میمبر چھوڑ جاؤں گا تیرے پاس روایت ہے میرے پاس آیت تیرے پاس روایت ہے میرے پاس روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا روایت کا منکر کافر آیت کا منکر دارہ اسلام میں رہنی سکتا کاتبہ فی قلوبہم العیمان اللہ برماتے میں نے لکھ دیا توجہو لکھ دیا اللہ کیا لکھا اللہ برماتے ایمان لکھا اللہ کہاں لکھا اللہ برماتے ان کے انکلوں پر لکھا توجہو میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو اجازت ہے اجازت ہے علماء دائیں بے تشریف فرما ہے اب اللہ جو فرما رہی ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ لیا اس ایمان سے مطلب کیا ہے قاضی کا ساتھ چلئے گا تھوڑی دیر کے لیے حضرات توجہو میری محنت دار نہیں کرنی علف یا مین علف نون یہ ہے لفظ ایمان یہ یہ نا ایسے ہی لکھتے ہونا علف یا مین تو اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ لفظ میں نے لکھا ہم اشد کے جاؤں یہ تو اللہ نہیں فرما رہے اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ میں نے لکھا ان کے دلوں پر نہیں آج اگر کوئی کہے آپ کو آکر کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں کیا پڑھا ہوگا بولو 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 کلمہ پڑھا ہوگی اب اصل میں دو مانے کرنے پڑتے ہیں عجیب امتحان میں ہوتا ہوں ایک حضرات کے لئے ایک عوام کے لئے اصل میں تو جو اللہ پڑھا رہے کہ میں نے ایمان لکھا یہ وہ کلمہ وعدت ہے یہ وہ توہیر ہے جو اللہ پڑھا رہے کہ میں نے لکھا یہ رسالت کا مفہوم ہے جو اللہ پڑھاتے میں نے لکھا لیکن اگر میں عام بندے سے بات کروں اپنے نوجوان کو سمجھانا چاہوں تو اسے سرزہ لفظوں میں یوں سمجھاوں گا کہ اللہ پڑھا رہے یہ کلمہ میں نے لکھ دیا یہ کلمہ میں نے لکھ دیا اللہ یہ کلمہ میں لکھو نہ کاغذ پہ تو کاغذ سونا ہو جائے اللہ یہ کلمہ میں لکھو نہ بینر پہ تو بینر سونا یہ کلمہ میں لکھو نہ بورڈ پہ تو بورڈ سونا یہ کلمہ میں لکھو نہ دیوار پہ تو دیوار سونا یہ کلمہ میں لکھو نہ گتے پہ تو گتہ سونا میں نے لکھا تو نے لکھا اور گتے پہ نہیں لکھا ابو بکر کے دل پہ لکھا عمر کی چھاتی پہ لکھا عثمان کے گلیجے پہ لکھا علی کے جگر پہ لکھا معاویہ کے دل کی تختی پہ لکھا میں نے لکھا تو نے لکھا میں نے لکھا تو نے لکھا اور گتے پہ نہیں ان کے دل پہ لکھا اللہ میں لکھوں نہ میں تو وہ گتہ سونا ورک سونا کرتا سونا بورڈ سونا اللہ میں لکھوں تو وہ سونا تو میں نے بتا بھی دیا کہ سونا تو نے لکھا ان کے دل پہ لکھا تو تو بھی بتانا آئے 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 تو بھی تو بتانا وہ دل کیسے لگے قرآن مجید کا طالب لگو توجہ جمعہ ضائع نہ کرنا اللہ فرماتے ہو تو دل پوچھتا ہے دل کیسے لگے دلوں کی بات بات میں کریں گے میں نے جب یہ ایمان ان کے دلوں پہ لکھا تو پھر سن وزینہو فیخ بلو بکم وزینہو فیخ بلو بکم دلوں کی بات بات میں کریں گے میں نے جب ایمان لکھا تو اب ایمان سونا ہو پھر ذرا کیا شبہ پھر ذرا کیا شبہ بڑی موتبر ہے جماعت جماعتِ شہابہ بڑی موتبر ہے جماعتِ شہابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ الطائبون صحابہ الحامدون صحابہ السائحون صحابہ الساجدون صحابہ الصدقون صحابہ والذین معا صحابہ اشتاؤ للمالفار صحابہ ربعاؤں بینہم صحابہ تراہم رکان سجدہ صحابہ اشتاؤ للمالفار صحابہ صحابہ میں انہی لمبی شروعات نہ کریں اللہ آپ سے راضی رہے تم میں بھی چاہت سے بول رہا ہوں نہ جانی صدائے عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہے یہ ہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہے زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہے دل سے ہی پڑھ رہا ہوں دل سے ہی سنا رہا ہوں آپ کو دل سے ہی باتیں کر رہا ہوں دین میرے اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ پریشان تو نہیں بٹھے دین کس کا اندین آئند اللہ اللہ علیہ السلام دین اللہ کا اللہ نے دین دیا حضور کو کھڑے دوستو ایک ٹانگ تھک گئی ہو تو دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو جانا لیکن دماغ ادھری رکھ نہیں رکھ رہا اللہ نے دین دیا حضور کو اب اس کی نسبت ہوگی حضور سے اس لئے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے یقین جانے بڑی مشکل سے باتیں پوچھانا پڑھ بڑی مشکل سے باتیں آپ کا مزاج شاید اور ہو میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے اور جو مزے سے سر ہلا دیتے ہیں نا ہونے نہیں پتا کہ آپ کا مخالف گفتگو کس نیج پہ کرتا ہے اور وہ کس انداز سے لوگوں کو ایمان کو خراب کرتا ہے اور پھر وہ گفتگو کا کیا تانا بھی دیتا ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو اللہ نے دین دیا حضور سے اس کی نسبت ہوگی اب اس لئے کبھی مکی ہے قرآن کی آیات کبھی مکی ہیں کبھی مکی ہیں قرآن اللہ کا کلام اللہ کا کتاب اللہ کی بھرے مجمع سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے اللہ مکی نہیں اللہ مدنی نہیں لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی اس بات اس تفصیص نے بات کو بازے کیا کہ اب اس کی نسبت ہے حضور سے اب اس کی نسبت ہے لیکن میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں خیر پروانوں جس جس طب کیسے کوئی آیا ہے دیوبندی ہے بریلی ہے سنی ہے ہنفی ہے یا منفی منفی بجانتے ہیں ایک لمحے کے لئے توجہ میری طرف رکھئے گا اور توجہ سے اس بات کو سنیے گا اللہ نے دین دیا حضور توجہ پھر شیل کرتا ہوں مری آقا دین لیتے ہیں آپ اس بات کو نہیں سمجھے آپ خیت میں گئے آپ نے بیج پوش 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 پدیا فصل جب ضبور جب سنی کے لئے آپ پھر خیت میں گئے آپ نے فصل کھاتی کھدام دام پندرہ بیس دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آگئی اب میرا یہ استدلال ضائع مت کریں گے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضائع نہیں اللہ نے دین دیا حضور کو حضور اللہ سے دین لیتے ہیں صحابہ کو دیکھیں صبحان اللہ اللہ سے لیتے ہیں صحابہ میں رکھتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں صحابہ کو دیتے ہیں یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا یہ خوبصورت منظر تئیس سال گزر گئے تئیس سال تئیس سال گزر گئے یہ خوبصورت منظر میرا اللہ دیکھ رہا تھا اللہ نے ایک آیت پچھے بچا کے رکھی رہی تھی جب سارا دیر اکمل ہو گیا تب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ مابوب دین آپ کا ہوا اس آیت میں اللہ نے چار کم لگا دیئے کم اللہ ورماتے مابوب دین میرا میں نے آپ کو دیا آپ نے صحابہ کو دے دیا تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں اب یہ دین ہے صحابہ اب یہ دین ہے جزاکہ اب یہ دین ہے اب یہ دین ہے جائیے کم کا مانا کسی سے پوچھئے لیکن سرط یہ ہے کہ وہ مولوی ہے پلمبر نہ ہو جس تک یہ کنیکشن پہنچا ہو اس سے جا کے پوچھئے اللہ برماتے ہیں یہ دین ہے یہ اب صحابہ کا جن کا دین ہے جن کا دین ہے وہ دین میں نہیں تو ان کے ایمان کے بارے میں کہا کہ میں نے ابھی جرا کرنی ہے پوچھنا ہے تاقیق کرنی ہے تیری ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ تو صحابہ کے ایمان کی تحقی کر تو تحقی کر اپنے ابے کی تحقیق ابے کی کاری یہ غلطی ہوئی کسے تحقیق ابے کی کاری یہ کس محلے والے سے غلطی ہوئی ہے کہاں غلطی ہوئی ہے صحابہ کی تحقیق ابو بکر کا ایمان بتا وہ دوستو توجہ رکھیں گے دیپ چپ رہو گے میں پھر اٹھ جاؤں گا میمبر سے نے کھا اٹھ جاتاЕНی Broaddor